اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے ٹوٹل ایکسپینسز کی اوورال رائیڈ ایکسپیرینس کی فروم رحیمیار خان ٹو اسلام آباد تقیبن جرنی ہے سیون ٹو سیون فیفٹی کلومیٹرز کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لوگ رحیمیار خان سے نکل ہی رہے ہیں آلموست ففٹی ففٹین تھاؤزنڈ فائف انڈڈڈ ففٹی سکس کلومیٹرز ہو چکے ہیں اور میرے پاس جو ابھی پیٹرول رینج ہے وہ دو سیلز ہیں تقریبا it's showing me around فور سیونٹی فور کلومیٹر تو پیٹرول کو ریفیل بھی کروائیں گے اور میانویل بھی ہم اس کی ایوریج کلکولیٹ کریں گے اور جو ہمیں ہیول کا جو میٹر دکھاتا ہے وہ بھی ہم کلکولیٹ کریں گے اور میں آپ لوگ ساتھ اس کی ساری ڈیٹیل شیئر گروں گا انشاءاللہ جی تو ہم موٹر وے پہ آگے ہیں اور میرے جو لین کیپ کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں وہ اربان ایریا سیٹی ڈرائیونگ میں میں نے ان کو آف رکھا وہ ہوتا ہے وہ پرمننٹلی آف ہو جاتے ہیں میری گاڑی کے یہ جو مارس سے پہلے کے دلیوریز تھی لیکن جو اب ادلی دلیوریز ہیں اس میں آپ جتنی دفعہ گاڑی کو جبارہ ریسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو آن آف کرنا پڑتا ہے تو ابھی میں ان کو آن کر لوں گا اور میرے جتنے بھی لین کیپ یہ لین کیپ اسسٹ فنکشن آن ہو گیا امرجنسی لین کیپ آن ہو گیا سمارٹ ڈوج بھی میں آن کر لوں گا یہ سارے میرے جتنے بھی لین کیپ کے فنکشنز ہیں یہ آن ہو گیا اب میری گاڑی بیٹوین لین رہے گی اور اب میں کروز کو انگیج کر لوں گا کروز کو انگیج کرنے کے لیے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو ڈالی ہوئی ہے یہ گیرنے نوب ہوتا ہے چھوٹا ہے اس کو آپ پریس کریں گے اپورٹس یہ میرا کروز جی انگیج ہو گیا انٹیلیجن کروز انگیج ہو گیا ہنڈرڈ کے اوپر میں اس کی سپیڈ کو ونٹ ونٹی سیٹ کر لیا اور اب آپ کو صرف اور صرف سٹیرنگ کو پکڑ کر رکھنا ہے آپ کے جو جتنے بھی لین کے فنکشنز ہیں ٹرن کے فنکشنز ہیں ریس اور سپیڈ اور آگے کوئی گاڑی آ جاتی ہے تو اڈاپٹیو لی اس پیڈ کو گاڑی اڈاپ کرے گی اور اسی طرح سے یہ فنکشنز کانٹینیو ہوتے رہیں گے تو یہ سامنے ایک گاڑی جاہاں رہی ہے ہماری میں نے ایک سو تیس کا کریوز لگایا ہوا ہے اب بھی اس کو اڈاپٹ کر کے گاڑی تقریباً اگلی گاڑی جو ہے اس پر اتنا ڈسٹنس ہے چار پانچ گاڑیوں کا جو یہاں سے سرٹ ہو جاتا ہے ڈسٹنس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسٹنس ہے اور اگلی گاڑی کی سپیڈ تقریباً ایوریج ایک سو دس ایک سو پندرہ ہے تو یہ بھی اسی طرح اگلی گاڑی کو جو اگلی گاڑی کی سپیڈ ہے وہ فیلحال اس کی سپیڈ ہے لیکن میں نے اس کا جو کروز لگایا ہوا ہے وہ ایک سو تیس کو اوپر لگایا ہوا ہے تو اب ہی ہم انڈکیٹر دیں گے انڈکیٹر لگانے کے بعد گاڑی دوبارہ جو ہم نے کروز سیٹ کی لیمٹ لگائی ہوئی ہے اس کو مینٹین کرے گی اور ون تھرٹی پہ گاڑی چلے جائے گی اب ہم یہ اب ہمارے سامنے دوبارہ وہ بھائی جانا آرہے ہیں گاڑی دوبارہ خود بخود اس کی سپیڈ کو دیکھیں گی ون ٹونٹی سیمن پہ آگئی یہ گاڑی کیونکہ آگئی گاڑی آگئی ہے یہ سامنے جا رہی ہے ہمارے وہ ون ٹرنٹی فور پہ جا رہی ہے تو ہم بھی ون ٹرنٹی فور پہ ہی جاتے رہیں اگر وہ بٹوین والی لین میں آئے گی ابھی ٹیک آور والی لین میں ہم لوگ جی تو گاڑی اب واپس آ رہی ہے اور اب ہم ٹیک آور کریں گے گاڑی دوبارہ ایک سو تیس کی سپیڈ کو مٹین کر لے گی بھائی سا بھی اٹھتا ہوئے جا رہے ہیں شاید اب ایک سو تیس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے ہم دوبارہ سایٹر لین میں آئیں گے سایٹر لین میں آئے گاڑی دوبارہ ہم تھاڑی دوبارہ سایٹر لین میں آئے گاڑی دوبارہ 15700 کلومیٹر اور ہم یہاں شرف اب کروائیں گے ایک سال رہ گیا تھا ہائی اکرین کروائیں گے ملی چپل دانی برو چپل اندھر ہے کس طرف رکھی ہے اچھا جی کتنا پڑے گا فل کروائیں گے ہائی اوکرین کے ساتھ اور یہاں پر ہائی اوکرین کا ریٹ چل رہا ہے 3.16 دیکھتے ہیں کتنی فل ہوتی ہے اچھا آٹو فل کرنا دوست ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ فل کروائیں گے یہ ہے 41.0 13,050 رو پیس کا ہوا ہے جی جی میں چیک کرتا ہوں 16,164 کلومیٹر اور جی چلیں کیا رہے ہیں پھر لیسکو ہم لوگ جی اس ٹائم ہے بھیرا پہ اور اگر ہم دیکھیں تقریباً 264 کلومیٹرز رہ گئے تھے جی تقریباً 1.5 سیل رہ گیا تھا اور 16,164 کلومیٹرز ہو گئے ہیں آن بورڈ یہاں سے بھی میں فل گروہ رہا ہوں گاڑی کو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی 10,167 کلومیٹرز کرے ہیں 200 کلومیٹرز کرے ہیں پورا تقریبا 37 لٹرز ہو گئے ہیں 37 لٹر اور اراؤن 10200 کا ہو گیا اور رینج آگیا ہمارا پس یہاں پر 685 ایوریج جو مجھے آج ملی ایوریج آج اس کی مجھے تھوڑا سا خطرناک ملی ہے تقریبا 12.4 اگر ہم اس کی مینول ایوریج بھی کیلکلیٹ کرتے ہیں تو لاس ریفل جو ہم نے اچھریف سے کروایا تھا اور اس کے بعد جو ہم نے ڈسٹنس کور کیا تل بھیرا تک وہ تقریبا 474 کلومیٹرز ہے اور اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں لاس ریفل جو کہ 31 لٹرز ہے اس کے اوپر تو وہ ایوریج آج 12.7 نکلتی ہے جو کہ پیٹی ایکیوریٹ ہے ویڈا میٹر ایوریج 12.4 ملی ہے مجھے تو یہ ایوریج آج سا خطرناک ملی ہے آل دو میں آیا 130, 135, 130 اس پہ ہی آیا ہوں اس پہ رہیج آج بھائی اور اس پہ رہی لیکithmے رہا جی بڑھے دس پچ chickens ہم جارے لکھل ہم اس نے ہمارے لیگے یہاں�� descubہ کے Cannes اوپ différents اپلوزا سات گھنڈے سنتیس منٹ اور سیون فورٹی سیون کلومیٹرز کی یہ ٹرائب تھی ون تھرٹی پہ آیا ہے لیکن وہ بیچ پہ ون ٹین پہ بھی ہوئے ہیں تو وہ ایبریج سپریڈ جو اس کو کاؤنٹ کر رہا ہے وہ تکیبن ہنڈیڈ کر رہا ہے جی تو اسلامباد پہنچنے کے بعد میں پھر اس ویڈیو کو کانٹینو نہیں کر سکا کیونکہ رات ہم تقریباً گیارہ بجے تک بہریہ پہنچے تھے اور اگلے دو دن میں اسلامباد میں رہا ہوں اور لوکل جتنی بھی کمیوٹ رہی ہے میری وہاں پر وہاں پر جو مجھے ایچی وی سسٹم نے کام کیا اور وہاں پر مجھے انیس بیس اٹھرہ اس طرح کی آوریج بھی ملتی رہی ہے تو لاسٹ جو ریفل ہم نے کروایا تھا بھیرہ سے تقریباً تھرڈی ون لیٹرز اسی ٹینک میں میں نے اسلامباد میں وزٹ کیا اور اس کے بعد میں جب میں اسلامباد میں جتنی بھی جردی میں نے کی اسی ٹینک کے اوپر کی اور پھر میں نے نوٹس کرنا بند کر دیا کیونکہ ایک اوورال ہمیں ایک کنکلیون مل چکا تھا کہ میٹر کی ریڈنگز اور جو میانویل ریڈنگز ہے وہ پیٹی سے ملے رہے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو اگر میں نے آپ لوگوں کو ابھی پیچھے میانویل جو ریڈنگ ہے وہ بھی کر کے دکھائی اور میٹر کی ریڈنگ بھی ہم نے کی تو وہ پریٹی سیمیلر آئی ہیں اور اچھے بھی کا یہی فائدہ ہے کہ آپ کے جو ڈیلی کمیوٹ ہے اس میں آپ کی جو ایوریج ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے تو مجھے اتنی ہی ایوریج ملتی ہے تکیباً بارہ تیرہ کی ہی ایوریج ملتی ہے میں اس کو ون تھرڈی کہوں گا کیونکہ موسٹ آف در ڈائیم میں ون تھرڈی پر ہی رہتا ہوں باقی اس کا کمفرڈ جو انمیچبل ہو جاتا ہے اور اس کے جو کروز کے فنکشنز ہیں لین اس کے فنکشنز ہیں اور سپیسیفیکلی ایوریڈ لائک ٹو ایڈ کہ اس کا جو فنکشن ایڈاپٹیو ٹروز ہے وہ کافی سیف ہے آپ کی ڈرائیونگ کے لیے لین اسیسٹ کا جو اور انٹیلیجنٹ ایڈاپٹیو ٹروز کے جو اس کے فنکشنز ہیں اور سیکنڈلی ونڈ کمس ٹو اس طرح کی لونگر ڈرائیوز جس میں آپ کو آٹھ ہٹ گھنٹے ڈرائیو کرنا پڑے اور آپ کا کوئی شیرنگ پارٹنر نہ ہو اور آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس میں بہت ہیلپفول ہو جاتے ہیں ایسے فیچرز نو ڈاؤٹ ایڈاپس کے فیچرز آن موٹر ویز میں ملڈیبل ٹائم میں اپنی ویڈیوز میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ میں ایم ویری یوز ٹو یہ سارے جتنے بھی فیچرز ہیں اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کام نہیں کہتے ہیں تو ای وڈ لائک ٹو ایڈ کے میبی انہوں نے کبھی ٹائی نہیں کیا ہوتا یا پھر ان کی جرنیز ایسی نہیں ہوتی ہیں لونگر جرنیز پہ آبیسلی موٹر ویز کے اوپر ہی یہ کام کرنے کے لیے بنے ہیں تو موٹر ویز کے اوپر کام کرتے ہیں پاکستان میں بہت اچھے سے کام کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ریلائی کر سکتے ہیں آپ اوورال انٹرنیشنل ایڈ آس کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے ریویوز دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا فیچر ہے اور آپ کی سیفٹی کو بھی انہینس کرتا ہے ان لونگر جرنیز آپ اگر تھک جاتے ہیں تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں تھوڑا سا باؤنس ہو یا آپ سٹیرنگ ویل پہ تھوڑا سا اتنا فوکس نہ رہے ہیں تو لین اسیس کے جو فانکشنز ہیں وہ آپ کی گاڑی کو ان بیٹوین رکھتے ہیں تو اوورال ہم ایڈ آس کی طرف نکل آیا میں آئیے ڈسکس کرنے لگ گیا میں یہ کوشش کر رہا تھا بتانے کی کہ یہ اس گاڑی کا کمفرڈ اتنا ہے لونگر جرنیز کے اوپر اور اس کمفرڈ کو جو پلس پوائنٹ ہے وہ مینلی ایڈ آس کے فیچرز ہی کرتے ہیں باقی کیبن نویز اس گاڑی کی بہت اچھی ہے ٹائر نویز بہت اچھی ہے اور باؤنس ریٹ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے گاڑی میں اس کی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سسپینشنز جو ہیں سسپینشنز کو بھی اسی لیے سٹیفٹ کیا گیا ہے کہ اس کے باؤنس ریٹ کو جو ہے وہ ڈکریز کیا جائے کیونکہ ایسیوی ہے ایسیوی جو ان سے بھی ہو اس میں ایک باؤنس ریٹ ہوتا ہے لینز آپ چینج کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی ایسی لی آپ کانسٹنٹ سپیڈ کے اوپر آپ لینز وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو یہ میری ایک کوشش تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکوں پوری جرنی کیا اور میں اس وائس آور کو آبیسلی بعد میں آئڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں اس ویڈیو کو کانٹینیو نہیں کر سکا تھا تو یہ میرا اوورال ایکسپیرینس تھا اس کے ساتھ فرم رحیمیہ خان ٹو اسلامباد جو کہ تقریباً سیون سکسی فور کلومیٹر سے ٹول پلازا تک اور اس کے بعد پھر بہریہ تک پہنچے 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 ایٹھ ہنڈڈ کلومیٹر سے ہو ہی جاتے ہیں یہ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو اور میں بہت دفعہ میرے بہت چکر لگ چکے ہیں اور تقریباً ایٹین تھاؤزن کلومیٹر میں گاڑی کو رن کر چکا ہوں اوورال ایم بری سیٹسفیر ویڈ دس کار اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں ایم نورٹ این ایکسپرڈ میں ایز ای لیمین اپنا جو ہے ایکسپیئرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں جزاکاللہ